آپ فوٹبول دیکھنے کے شوقین ہو یا نہیں لیکن آپ نے رونالڈو کا نام ضرور سنا ہوگا رونالڈو آج پوری دنیا کا سب سے زیادہ مشہور ترین ایتیلٹ ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ رونالڈو کے جنم سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو گھر کی فائنینشن حالات خراب ہونے کی وجہ سے رونالڈو کی ماں رونالڈو کو پیٹ میں ہی مار دینا چاہتی تھی مگر آج رونالڈو دنیا کا سب سے زیادہ سیلری لینے والا فوٹبول پیئر ہے اکنے پیسوں میں تو تین لیمبر گینی آ جائیں گی تو چلیے جانتے ہیں کہ رونالڈو نے اتنا سارا پیسے کیسے کمایا اور رونالڈو یہ پیسہ کہاں خرج کرتا ہے دوستو رونالڈو کا جنم پانچ فروری انیس سو پیچاسی کو فنشل مڈیرہ پورتگال میں ہوا رونالڈو بہت ہی غریب فیملی میں پیدا ہوئے رونالڈو کے فادر ایک مالی تھے جو باغ میں پلو اور سبزیوں کو پانی دیتے تھے گھر کی فائننشن حالات خراب ہونے کی وجہ سے رونالڈو کی ماں بھی پھرائے گھر میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی رونالڈو کی فیملی ایک جونپڑے کے گھر میں رہتی تھی جہاں چھت سے اکثر بارش کا پانی ان کے گھر میں آیا کرتا تھا رونالڈو کے جنم سے پہلے جب رونالڈو ماں کے پیٹ میں تھے تو رونالڈو کی ماں نے رونالڈو کو اس دنیا میں زندہ نہ لانے کا فیصلہ کیا تھا رونالڈو کی ماں یہ خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے کر رہی تھی کیونکہ رونالڈو کے جنم سے پہلے بھی ماریا کے تین بچے تھے اور وہ اپنے ان تین بچوں کو بہت ہی مشکل سے پال رہی تھی اسی لیے وہ ایک نئے بچے کا بوجھ سر پہ نہیں لینا چاہتی تھی لیکن ماریا کے ڈوکٹر نے ماریا کا ابورشن کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس وقت پرتگال میں ابورشن کرنا غیر قانونی تھا اور فائنلی رونالڈو کا جنم ہوا رونالڈو نے اپنا بچپن بہت ہی غربت میں گزارا اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے رونالڈو کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا وہ تاکہ پڑھ لکھ کر فیوچر میں کوئی اچھی نوکری کرنا لیکن رونالڈو کو پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا انہیں لگاؤتا تو صرف فٹبول سے رونالڈو سکول کلاس میں کم اور فٹبول گراؤن میں زیادہ نظر آتے تھے بغیر کا اے پی اے چاہے آندھی ہو یا توفان رونالڈو فٹبول کے ساتھ لگے رہتے کیا آپ کو پتا ہے کہ رونالڈو کو بچپن میں دو سکریب وائی کے نام سے بھی بلاتے تھے کیونکہ رونالڈو جس دن اچھی پرفارمنسی آفر سامنے والے ٹیم کے خلاف گول نہیں کر پاتے تو رونے لگ جاتے تھے یہی نہیں رونالڈو جب رات کو سوتے تو اپنے ساتھ فٹبول کو لے کر سوتے رونالڈو جب سات سال کے ہوئے تو انڈورینہ یوت ٹیم کے لیے کلنے لگے وہی رونالڈو کے فادر اس یوت کلب میں ٹیم کٹمین کا کام کرتے تھے یعنی اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ اس یوت ٹیم کے بچوں کے جوتے موزے اور باقی سامان کا خیال رکھتے تھے جس کی وجہ سے باقی پلئر رونالڈو کا مزاگ بھی اڑاتے تھے لیکن رونالڈو ان پر دھیان نہیں دیا کرتے تھے بس وہ فٹبول پر فوکس رکھتے تھے اسی محنت کی بدولت نائنٹی نائنٹی سیون بارہ سال کی عمر میں رونالڈو کو سپورٹنگ کلب پرتگال نے پندرہ سو یوروں میں خریدا بس یہی سے رونالڈو کامیابی کی سیڑی پر چڑھنے لگے اب رونالڈو پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگے رونالڈو اس وقت بہت خوش تھے کیونکہ وہ اپنے سپنے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن ان کا سپنہ تپ ٹوٹا جب رونالڈو کو پتا چلا کہ انہیں دل کا مسئلہ ہے رونالڈو کو ٹیچی کارڈیا ہو گیا تھا ٹیچی کارڈیا ایک ہرٹ پروگلم ہے جس میں انسان کا دل بینہ دوڑے بینہ کیلے بہت ہی تیزی سے دڑکتا ہے جیسے دوڑ کر آئے ہوئے انسان کا دل دڑکتا ہے جس کے چلتے ڈوکٹرز نے رونالڈو کو فٹبول کیلنے سے ساف ساف منع کر دیا اس وقت رونالڈو کے پاس بس دو ہی راستے تھے یا تو وہ فٹبول کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں یا پھر دل کی سرجری کروائے اور ڈوکٹرز نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس آپریشن میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے لیکن رونالڈو نے اس رسک کو سر پر لیا اور خوش قسمتی سے یہ سرجری کامیاب ہوئی بعد میں رونالڈو نے ایک انٹریو میں کہا کہ اگر میں اس دن سرجری نہیں کرواتا اور فٹبول کو چھوڑ دیتا تمہیں ویسے ہی مر جاتا کیونکہ فٹبول میرے لیے سب کچھ ہے بس اس اوپریشن کے ایک سال بعد رونالڈو پھر سے میدان میں اترتے ہیں اور دوہزار تین میں رونالڈو کو منچسٹر یونائٹڈ نے سترہ ملین ڈالرز میں خریدا یعنی ایک سو چبیس کروڑ روپیا رونالڈو کی ورت میں شامل ہوئے سال دوہزار نو میں رونالڈو نے منچسٹر یونائٹڈ کو چھوڑ کر ریل میڈریٹ میں آئے اور اس ٹرانسور کے رونالڈو نے چورانوے ملین ڈالرز چارج کیے دوہزار اٹارہ سے دوہزار اکیس تک رونالڈو نے جوینٹیس کے لیے کھیلا اور اس تین سال کے کونٹریکٹ کے رونالڈو نے پورے سو ملین ڈالرز چارج کیے اب رونالڈو نے دوہزار پچیس تک سعودی عرب کی فٹبول ٹیم نصر کے لیے کھیلنے کا کونٹریکٹ سائن کیا ہے جس کے ہر بدلتے سال رونالڈو کو نصر کلپ سو ملین ڈالرز سیلری دے گا ایک سال کا سو ملین ڈالرز کا عساب لگایا جائے تو رونالڈو ایک منٹ میں دو سو ساٹھ ڈالرز کما رہا ہے اسی طرح رونالڈو ایک سیکنڈ میں پانٹ ڈالر کما لیتا ہے یعنی ہر ایک سیکنڈ میں رونالڈو ایک ہزار روپے سے زیادہ کما رہا ہے جس کے چلتے رونالڈو آج دنیا کا سب سے زیادہ پیڈ ایتھلٹ ہے صرف فٹبول سے ان کی کمائی نہیں ہوتی بلکہ سی آر سیون کئی راستوں سے خود کی طرف پیسہ کیچ رہا ہے رونالڈو ہر سال پانسو کروڑ سے بھی زائد صرف برینڈ انڈورسمنٹ سے کما لیتا ہے جیسے کلیر، ٹیگ ہیر، ہربل لائف اور نائکی نائکی کے ساتھ رونالڈو کا زندگی برکا معاہدہ ہے نائکی کمپنی ہر سال رونالڈو کو بیس ملین ڈالرز دیتی ہے اور یہ پیسہ نائکی کپنی تب تک رونالڈو کو دے گی جب تک انہوں نے ایک بلین تک نہیں پہنچایا ہوگا ساتھی ساتھ رونالڈو انسٹاگرام پر دنیا پر میں سب سے زیادہ فولو کیا جانے والا انسان ہے آج ان کے انسٹاگرام پر چھے سو پچیس ملین فولوورز ہیں ریپورٹس کے مطابق رونالڈو ایک پروموشن پوسٹ کے روپیز میں پچیس کروڑ چارج کرتا ہے اس کے علاوہ رونالڈو کے چھار ہٹیلز ہیں جو مڈیرہ لیزبین نیو یورک اور میڈرڈ میں موجود ہیں اور رونالڈو کا میڈرڈ میں موجود ہٹیل پستانہ سی آر سیون گرین ہٹیل میں ایک نائٹ گزارنے کے آپ کو ایک سو ساٹھ یوروز دینے پڑیں گے جو کہ ایک نائٹ گزارنے کے روپیز میں ستر ہزار بنتے ہیں اور رونالڈو سی آر سیون نام کا خود کا ایک برینڈ بھی چلا رہا ہے جس میں کپڑے جوتے اور فیشن کا باقی سامان ملتا ہے یہی نہیں رونالڈو کا سپین میں ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ ہسپیٹل بھی ہے جہاں سے ان کی کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے اس کے علاوہ رونالڈو نے کروڑوں کی انویسمنٹ بھی کر رکھی ہے آپ کو بتاتا چلو کہ 49 سالہ رونالڈو کی ٹوٹل نیٹ ورٹ 600 ملین امریکن ڈولرز ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ پیسہ رونالڈو کس طرح اڑاتا ہے سب سے پہلے آتے ہیں ان کے کار کلیکشن پر رونالڈو سے جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کار فیتہ داد کتنی ہے تو رونالڈو مسکر آئے کیونکہ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا میں آپ کو بتا دو کہ رونالڈو کے پاس 20 سے زائد لکشری کارز ہیں جس میں تین بوگاڈی، تین رولز روئیس، تین مرسیڈیز، دو فیراری، دو لیمبرگینی، رینج رورڈ، مکلارین، پوریش، بینٹلی اور بھی کچھ کارز ہیں رونالڈو کے پاس جو تین بوگاڈی کڑی ہیں ان میں سے صرف ایک بوگاڈی چینٹو ڈائچی کی پرائز 9.5 ملین ڈولرز ہیں جو کہ روپیز میں اس کار کی پرائز 75 کروڑ کے قریب بنتی ہے اب ذرا رونالڈو کے پروپرٹیز پر نظر ڈالتے ہیں ویسے تو رونالڈو کے پاس 20 ساپ پروپرٹیز ہیں لیکن رونالڈو جس گھر میں رہتا ہے وہ سپین میں ہے جو پورے 9000 سکوائر فٹ پر پہلا ہوا ہے اس ہاؤس میں 8 بیڈروم، 7 باترومز، انڈور اور آؤٹڈور سویمنگ پول، ایک پرائیوٹ جیم، 50 لوگ کا سینیما ہول اور باقی تمام تر فیسیلیٹیز موجود ہیں اس کے علاوہ رونالڈو نیو یور سیٹی کے ٹرم ٹاور میں بھی ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہے جس کی قیمت 18 ملین ڈالرز یعنی 140 کروڑ ہے یہی نہیں رونالڈو کا اٹلی میں بھی بہت ہی لگجیریز ڈبل ویلا ہے رونالڈو کا پرتگال میں بھی ان کا ماربیلا سائیڈ پر ایک ویلا ہے ریپورٹس کے مطابق کوویٹ کے دوران کرونا وائرس سے بچنے کے لیے رونالڈو نے 55 ملین ڈالرز کا ایک پرائیوٹ آئیلینڈ خریدا اس پورے آئیلینڈ میں صرف رونالڈو اور اس کی فیملی رہتی تھی اس کے علاوہ رونالڈو کی اور بھی کئی پروپرٹیز ہیں جو رونالڈو اور اس کی منیجمنٹ کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہیں اب سی آر سیون کے پرائیوٹ جیٹ پر آتے ہیں رونالڈو کے پاس ایک نہیں بلکہ دو پرائیوٹ جیٹ ہیں جس میں ایک ہے گولف سٹریم جی ٹو ہنڈرٹ لیکن یہ جہاز کافی چھوٹا اور پرانا ہے جو دوسرا جہاز ہے رونالڈو کے پاس اس کی قیمت 73 ملین ڈالرز ہے جس کا نام ہے گولف سٹریم جی سکس فائی زیرو یہ کافی موڈرن ڈیزائن کا جہاز ہے اس جہاز میں 18 افراد سفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس جہاز میں ایک بیڈ روم اور دو بات روم بھی ہے جس کی نیٹورٹ 600 ملین ڈالرز ہو اور اس کے پاس پرائیوٹ یوٹ نہ ہو تو ایسے دولت کا کیا فائدہ رونالڈو کے پاس 27 میٹر لمبا ایک یوٹ ہے جس کی پرائیوٹ 12 ملین ڈالرز یعنی 100 کروڑ روپے کے قریب ہے اس یوٹ میں 5 بیڈ رومز 6 بات رومز 1 کچن اور ایک بار بھی ہے ایک حیران کرنے والی بات بتا دو کہ رونالڈو کے ہاتھ میں جو گڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس گڑی کی پرائیوٹ 1.8 ملین ڈالرز یعنی 13 کروڑ روپے ہیں جس کا نام جیکب این کو ہے